جائے بیم جائے بھارت جائے منڈل جائے جوہار جائے سویدھان اور آج کے لیے ویسے سلائیو جو شودہ اپریل کو دھیان میں رکھ کے جو ہے میں آپ کے بیچ میں جو رکھنا چاہتا ہوں جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کے ویسے سلائیو سب سے پہلے تو آپ سب ہی کے لیے منگل کام نہ آئے کہ آپ سب اچھے ہوں آپ کے پریوار جو میں خسالی آئے جو پڑھ رہے ہیں وہ اچھی پڑھائی کریں جو جوب کی تیاری کر رہے ہیں ان کو جوب مل جائے جو آپ کے پریوار جنہیں وہ سوشت رہیں یہ اس لیے ابھی میں بھی گھر آیا تھا ماں کی تبیت خراب تھی تو سبھی ماں کی سبھی پتاؤں گئی پونے جہویم لائیو شروع ہوتے ہی انٹرنیٹ کٹ گیا تھا کارن آپ جانتے ہیں کہ آج چاروں درب پہ رہا ہے بولنے پہ تو اسپیسلی پہ رہا ہے دیش کے اندر کیونکہ سرکار کسی کو بھی بولتے نہیں دیکھنا چاہتی سرکار نہیں چاہتی ان کا ویروہ دو سرکار تو جو سبھی سرکار ہیں وہ اپنے ویروہ دو میں کوئی سور نہیں چاہتی کوئی آواز نہیں چاہتی انہیں میں آپ لائیو سے جڑے ہیں میں لائیو میں آپ کا دھنیوات کرتا ہوں میں پھر اپنی بات کو دھو رہا تھا کہ میں آپ سبھی کے لیے منگل کامنا بھیٹ کرتا ہوں آپ کے پریباروں کے لیے کہ وہ سکھ سلامتی سے رہیں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں گھر پہ آیا ہوں اور ماں کے تبدیت کو لے کے تھوڑا چنتی تھا آپ سب کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ پہلے سے ان کو آرام ہے مہاپورسوں کے عشیرواد سے وہ سوست ہو جائیں گے منگل کامناہوں میں میں نے کہا کہ جو ساتھی پڑھ رہے ہیں وہ اچھے سے پڑھائی کریں جو جوب کی تیاری کریں ان کو جوب مل جائیں جو بیجنس کریں ان کو بیجنس اچھا چلے تمام طرح سے جو بہنیں ماں ہیں سوپسٹ رہیں تو آج کے اس لائی میں میں سبھی دنیا میں رہنے والی سبھی ماں اور پتاؤں کے لیے جو ہے پراتھنا کرتا ہوں کہ خودرت ان کو سلامت رکھے دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آج کا جو لائیو ہے وہ چودہ اپریل کے لیے ہے کچھ بھی سے سندیش سنگٹھن پارٹی اور سماج کے لوگوں کے لیے نیترد کرتا ہونے کے ناتے اس کے ساتھ ساتھ جو پریشانیاں میرے سامنے ابھی آئی ہیں پچھلے تین چار پانت دن میں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سربرثم میں سمیں سمیں پہ جو سنت مہاپروس جنم لیئے بھارت کے اندر جن کو ہم مہا مانت تثا قدبود سے سورو کر کے اور ابھی حال فلال میں مانو اور کاشی رام صاحب پہ جو ہے ان کے آس پاس جو سمکالی کے ان پہ سماپت کرتے ہیں جب میں نمن کرنے کی بات کرتا ہوں میں ان سبھی مہاپروسوں کو یک پروسوں کو نمن کرتا ہوں اور آج کا جو لائیو ہے اس کے وشے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج کا جو ہمارا لائیو ہے وہ چودہ اپریل کو لے کے ہے چکہ چودہ اپریل پرم پوجنی ڈاکٹر بھاو سام بیٹکر جی کی جہنتی ہے اور وہ پوری دنیا میں بنائی جاتی ہے دنیا میں ان کا سممان ہے دنیا میں لوگ ان کا جو ہے آدھر کرتے ہیں دنیا میں لوگ جو ہے ان کو جانتے ہیں ان کے دوارہ کیے گے کاریوں کی وجہ سے بھارت میں نہیں دنیا میں ان کا سممان ان کی جانتی آ رہی ہے جیسے ہی جانتی کی خبر آئی تو جانتی پہ جو خبر آئی مجھے وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ اتر پردیس میں سرکار پرمیشن نہیں دے رہی ہے سوبہ یاترہوں کی یا جانتی منانے کی تو اس پہ میرا سبھی سرکاروں سے یہ کہنا ہے ان کی انٹیلیجنس ان کے لائیو ان کے جو اور تنتر ہیں وہ ان کو بتائیں گے میری سرکاروں سے اپیل ہے اسپیشل اترپ دیر کی سرکار سے کہ بھارتے سویدھان سبھی دھرموں کو دھارمک سوطنترطہ دیتا ہر ویکتی کو کوئی بھی ویکتی اپنے دھرم کے تیوار کو اپنے مہاپورسوں کی جنم جینتی کو یا انہے کسی کاری کرم بی جے پی کی سرکار اترپردیس میں ہیں بی جے پی کے جو پریمیشٹر ہیں بی جے پی تو دیس کے لیکن بی جے پی اسپیشلی بی جے پی کے بارے میں ان کی کتھنی کرنی یہ ہے کہ وہ بڑے لمبے سمیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ بابا ساب کی بہت بات کرتے ہیں ہر معاملے بابا ساب کی بات کرتے ہیں لیکن وہ بابا ساب کے بیچاروں کو ان کے اس پاون دن پہ ان کے بیچاروں کا پرچار پرسار نہ ہو مجھے ایسا محسوس ہوتا اس لئے وہ جہنتی کے کارکرم کی پرمیشن نہیں دے رہی دیکھئے میں واپس ایک اس بات کو دور آتا ہوں کہ سب دھرموں کو دھارمک سب تمتتہ بھارتی سویدھان دیتا سب ہی لوگوں کو کہ وہ اپنے دھرم کے آئیجن کو کر سکھیں سب کی اپنے اپنے آستہ ہے جیسے اسلام کو ماننے والے کی اسلام میں آستہ ہے ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ کی ہندو دھرم میں آستہ ہے جین دن پہلی بات کروں اب ہنمان جنتی منائی گئی سب جگہ پہ سب لوگ نے آیجن کیا ہمیں کسی کو پریشانی نہیں ہوئی جن لوگوں کی ان میں آستہ ہے ان کو پوری آجاد ہے کہ اپنے دھارمی آجن کو کرے لیکن پھر جب جو باوست آم بیٹکر کو ماننے لوگ ہیں ان میں آستہ رکھتے ہیں ان میں بیشواز رکھتے ہیں ان کو بھی پرمیشن ملنی چاہیے جب کی کرنا تو سبھی سرکاروں کو چاہیے کہ جہاں جہاں ان کے یہاں ڈکٹر آم بیٹکر بھاون کے نام سے بھاوست آم بیٹکر کی اسٹیچو لگی بھی ان کو جیسے ان کا یہ پاون سٹیچو لگی ہیں اس کو اس کی صفائی کرائیں اس پارک کی صفائی کرائیں اس کو پی پینٹ کرائیں اس کو سجائیں اگر وہ باستق سرکار جائیں وہ باستق بھاوست آم بیٹکر کا سممان کرتی اور ان کے انویائیوں کو منانے کی ان کے جہنتی کو منانے کا اوثر ان کو دینا چاہیے تو میں سبھی سرکاروں سے اپیل کروں گا سبھی سرکار جہاں بھی ہیں ان کو چاہیے کہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سٹیچو یا ان کا پارک جہاں آئیجن ہوتے ان جگہ پہ ان کو جو ہے ان کی صاف صفائی کرائے مورتیوں کو پینٹ کرائے جس سے کی ہزاروں جگہ پہ پرمیشن نہیں دی جاری اور اگر یہ پرمیشن نہیں دی جاری تو میں مانتا ہوں کہ بیجے پی کتنی اور کرنی فرق ہے میں سمجھ 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 بھی رہتا ہوں کہ بیجے پی جو کہتی اس کے وپریت اکثر کرتی اکثر کرتی چاہے وہ بابا سام بیٹ کر کو ماننے والی پارٹی ہے ان کے انویائیوں کے پردشن کرنے کا سمجھ ان کو پرمیشن دینی چاہیے اگر وہ پرمیشن نہیں دیتی تو میں سمجھ تا ہوں کہ بیجے پی موہ رام بگل میں چھوری والا کام ہے ان کی کتنی کرنی فرق ہے اور وہ صرف مانتا ہے بھائی بیجے پی اور جو انیے سرکار اگر وہ اس طرح کی چیزے نہیں کرتی جو ان کے اہاں اس طرح کے بھوان یا اس طرح کی جو پار یا اس طرح کی جو سٹیچو اگر وہ ایسا نہیں کرتی اس کا مطلب وہ صرف دکھاوا کرتی ہے اور دکھانے کے لیے ان کے ورگوں کے ووٹ کو لٹنے کے لیے ان کا نام لیتی ان کے مہا پرسو کا تو سبھی جگہ پرمیشن دینی چاہے اب میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جہاں گاؤں کے ساتھی پرمیشن لینا چاہتے اور نہیں مل گاؤں کا سنگٹھن ہے یا پھر آجاز سماج پرٹی کے بینر پرمیشن دلائیں جس سے آسانی سے ان کے اپنے گاؤں میں اپنے کسبوں میں اپنے نگروں میں اپنے شہروں میں اپنے چھتروں میں جو جنتی سمار ہو ہے ایسا میرا سبھی اپنے کارکرطہ نیتاؤ سے اپیل ہے جہاں جن کو پرمیشن کی آ رہی ہو آگے بڑھ پرمیشن کی جمعیداری لیں پرساس سے بات کر پرٹی سنگٹھن کے بینر پر ان کو اپنے گاؤں سنگٹھن ان کو ازاد دلائیں کیونکہ اس میں کو کوئی نہیں روک سکتا اگر پرٹی پرگرام کریں میں تو ہم لوگ وہاں جائیں گے ان کو نمن کرنے اور کیوں کی میں سندیش کے طور پر مدی پردی ساتھی اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ راشتے سمار گھوسیت کیا جائے وہ ویسے تو ویسو دھروور ہے لیکن جہاں ان کی بھرد جنتہ پرٹی سرکار ہے تو ہماری مانگ کہ اس کو راشتے دروور جو ہے گھوسیت کیا جائے اس کے لئے ہم نے سب بھی رکھی ہے ہمارے سب ہی کار کرتا بڑے بیمانے پر مجبوطی سے پہنچیں گے بارہ فروری کی طرح اور وہاں ایک وشال لیلی کے روپ میں ہمارے ساتھ ہی سرکار پر سائد جو ہے اس جگہ کو راشتے سمار گھوسیت کر دیں یہاں مانگ نیسے کچھ نہیں ملتا اس کے لئے اواز اٹھانی پڑتی اس لئے میں آپ ساپیل کروں گا چودہ فروری کو چودہ اپریل کو مہو جرور پہنچے مدی پردیس کے ساتھ جس سے ہم ہماری آواز میری سمار سے پرس اپریل ہے جو مہا پروس میں آستہ رکھتے ہیں جو مہا پروس کہتے ہیں کہ مجھے پوجنے کی پڑھنے کی جو کہتے ہیں مورتیوں میں نہیں کتاب میں یہ تو ان کے سممان کے طور پر میں بتایا کہ جہاں پہلے سی سٹیچو لگی وہاں اس طرح کتاب میں اس لئے میں اپنے بہجن سماج سے اپیل کروں گا کہ وہ مہا پرس کو پڑھنے کا کام کریں جب آپ اس بار جن جنتی سمار بنائیں گے تو ان کے ویچاروں کا پرچات پسا کریں گر آپ صبح بھائت نکھال رہے تو ان کے دوار کہ گئی بات کو بینر بنا کے جن سرکار بھول بیٹھی سرکار جس بھول بیٹھی ہے جن آرٹیک سرکار بھول بیٹھی 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 سرکار بیٹھی پیشتہ کی بات ان کو بھی ہمیں ان سرکار کو دکھانا چاہیے کہ وہ جس طرح سے جو ہے ان دھرموں کے لوگوں کو کچلنے کام دیس میں کریں یہ بھی لوگ تنتر میں یا سویدھان کے انروپ کاریے نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں آپ سے ہم بہت ہائے ہلا کرنے کی بجائے وچار گوستیاں کریں اور میری آپ سے ایک بہت اپیل ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو ہو کیونکہ گاڑی کے جو دونوں پہیئے ہوتے ہیں ایک آگے چلے گا ایک پیچھے تو کام نہیں چلے گا اپنی ہماری جو بہنیں ہیں مائیں ہیں جو بچے ہیں ان کو بھی اپنا اتیار اپنے مہاپورسوں کے سنگھر اپنے مہاپورسوں کی جانکاری دینے کے لیے آپ وچار گوستی گھر میں جرور کریں اپنے پریوار میں چرچہ جرور کریں چودہ اپریل کی اور چودہ اپریل کو کون جن میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کس طرح سنگھر کیا یہ بات سماج میں اور سب سے پہلے اپنے پریوار میں جرور بتائیں ہم سماج کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پریاس ہنچے کہ ہم اپنے پریوار میں اس سدھار کو لائیں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی ماں کو چاچی دادی بھاویوں کو سب کو بٹھا کے اپنے مہاپورسوں کے بارے ہم سمجھیں کیونکہ میں نے کئی بار دیکھا اب تو ہمارے لوگ بابا صاحب کو پوچھنے لگیں کوئی نیا مکان مناتے تو بابا صاحب کی تصویر رکھ دیتے ہیں کوئی نیا آجن کرتے ہیں بابا صاحب کی تصویر رکھ دیتے ہیں بابا صاحب کو پڑھنے سے ہمارا کام آگے بڑھے گا بابا صاحب کی بات پر وچار کرنے سے چلنے سے ہمارا کام آگے بڑھے گا ان کو پوچھنے سے آگے نہیں بڑھے گا پھر میرا یہ آپ سے بہت ایک اور امپورٹنٹ وہ ہے دیکھئے دوسرے لوگوں کے پاس بڑے بڑے سادھن ہیں پرچار کے ٹی وی میں بھی آتے ہیں اکبار میں بھی آتے ہیں بینر پوشٹر پہ بھی آتے ہیں کئی جگہ اور آتے ہیں آپ کے مہاپورسوں کی جانکاری کیسے جائے اس کے لیے لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ بھائی کیا ہے تو تیرہ اپریل کی رات کو آپ لوگ اپنے گھر پہ تیرہ اپریل اپریل کو بھی اور چودہ اپریل کو تھوڑا سا خرچہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سماج اتنا خرچہ سوائمان سمان کے لیے اور ان مہاپورسوں کے لیے جنہوں نے جن کی وجہ سے آج ہم اپنے پیرو پہ کھڑے ہو پہ ان کے لیے اٹھا سکتا ہے ایک دیپک جرور جلائیں کم سے کم ایک دیپک جرور جلائیں اپنے تیوار فیسٹیول کو فیسٹیول کی طرح منائیں جس طرح سے سبھی لوگ اپنے اپنے دھرموں کے فیسٹیول کو بناتے ہیں آپ کو بھی اپنے فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنا چاہے جس سے کہ آپ کے بچوں میں آنے والی پیڈیو میں جاگوکتہ فیلے اور وہ جاننے کا پریاز کریں کہ آج ہمارے گھر پہ اس طرح کا آئیجن ہو رہا ہے اچھا کھانا بنا ہے اچھے کپڑے ہم لوگ نے پہنے ہیں اور ہم لوگ وچار گوستے کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں دیپک جل رہا ہے تو ایسا آج کیا دن ہے آپ کے بچوں میں اس کی پرتی جگیا سا پڑے گی آپ دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے اندر جگیا سا پڑے گی جو ہمارے ساماج کے لوگ ابھی تک کاریوں کو نہیں کر پائیں ان کے اندر بھی جگیا سا پڑے گی کہ وہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے بابا سام بیٹھ کر کے جانتی ہم لوگ جو ہیں سیلیبریٹ کریں اور پھر میں کہہ رہا ہوں کسی بھی ماں پر اس کی جانتی آئے جیسے ڈیارہ اپریل کو بھی جانتی ہے راست پیدا جوٹی بھا فولے کی تو ڈیارہ اپریل کو بھی اپنے گھر پہ دیپک چلائیں گی آرہ اپریل کو بھی ویچار گوشٹیا کریں گی آرہ اپریل کو بھی جو ہے اپنے پریوار میٹ کے چرچہ کریں ماں صاحبیتر میں پھولے راست پیدا جوٹی بھولے کے بارے بتائیں چھترپتی ساہو جی مہاراج کے بارے بتائیں مامنا رامشو برما مہاراج سنگھ بھارتی جی سب سے زیادہ بڑے پہمانے پہ تو ہمارے لوگ کو راشت پہ جوتی بہا پھولے جی کی جہنتی پہ بھی اسی سا کے ساتھ مرانچ ہے جیسے وہ چودہ اپریل کو بنا رہے ہیں میری آپ سے اپیل ہے سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پرمیشن نہیں ہو رہی آپ وہاں پرمیشن کے لئے لگیں بیمارمی کے بینر پہ آجاز سماج پٹی پینر پہ گاؤں کے لوگوں کو پرمیشن کرا کے دیں جس سے وہ باہو سامبیٹ کر کے جینتی سماروں کو منا سکیں جو لوگ تیرہ گیرہ اپریل کا پروگرام منا چاہتے ہیں گیرہ اپریل کی پرمیشن کرا کے دیں سماج میں ہاتھ بٹائیں نتت کردہ ہونے اور سماج میں کوئی صحیح راستہ دکھانے کام کریں کی ہائے ہلڑ کرنے سے نہیں ناچنے کودنے سے نہیں تماسہ بنانے سے نہیں اپنے مہاپورسوں کی بات کو بیٹھ کے سمجھداری سے جاننے سے جو ہے ہمارا کام آگے بڑھے گا اس لیے میں نے آپ سے اپیل کی کہ آپ یہ کریں اور چودہ اپریل کو ہم لوگ باہو سامبیٹ کر کی جنم بھومی کو راستے سمارا گھوسٹ کیا جائے اس کی مانگ کو لے کے ہم لوگ ان کو نمن کرنے اور پھر سبھاک کے جریعے سرکار تک یہ مانگ پہنچانے کے لیے پردیش کی اور کینبر کی ہم لوگ جو ہے مہو پہنچیں گے بھردی پردیش کے ساتھیوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہاں پہنچے اور یہاں اتر پردیش کے ساتھیوں سے اپیل کروں گا انہے انہے جگہوں پہ کہ وہ پرمیشن کے لیے ساتھیوں کی مدد کریں میرے پاس ہزاروں گاؤں سے جو ہے میرے وارسپ پہ میرے ٹیلی گرام پہ میرے انسٹاگرام پہ میرے ٹویٹر پہ فیس بک پہ بھیمارمی کے پیج پہ اتنے میسیج ہیں کہ ہمیں پرمیشن نہیں مل رہی ہے اس سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ سرکار نہیں چاہتے کہ بھاو سام بیٹ کر کی بیچار دھارا گاؤں گاؤں تک چاہے جبکہ بھاو سام تو ہمارے دلوں میں ہیں ان کو وہاں سے کیسے نکال رکھتے ہو تو اس لیے مگر ان کے راستے پہ چلنے کے لیے آنے والی پیڈیو کو تیار کرنے کے لیے اس لئے مجھے آپ سے پیل گی کہ ایک دیپک جھرور جلائے گیار اپریل کو بھی جلائے تیرہ اپریل کو بھی جلائے چودہ اپریل کو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے جرچہ جرور کریں بہنوں سے بچوں سے بچوں سے جرور چرچہ کریں ان کو پتہ ہونا چاہیے کسی کوانسٹویشن پر چرچہ کریں دیس کی سہویدھان پر ایک سہویدھان نے میں کیا ادھکار دیں سویدھان کے ادھکار سے پہلے جو ہے ہمیں کتنے ادھکار دیں پہ ضرور چرچہ کریں کیونکہ میں نے پہلے بتانا کی اتھیاس آپ کو بل دیتا ہے اتھیاس آپ کو سیکھ دیتا ہے اتھیاس آپ کو جانکاری دیتا اور باؤسام بیٹ کرنے بھی کچھ جو قوم اپنا اتھیاس نہیں جانتی ہو کبھی بھوششے کا نرمان نہیں کر سکتی آپ سبھی کے لئے منگل کام لائیں اس آسا امید کے ساتھ آنے والی پیڈیا اور ورطمان کے جو لوگ سنگرز کر رہے ہیں وہ اپنے مہاپورسوں کے آدھر سدھانت اور اُدھے دیسوں کو سمجھتے ہوئے سنگٹھت ہو کے کام کریں گے اور جو ساتھی کام کر رہے ہیں بیمار میں آجاز سماج پٹی مادم سے ان سبھی کا دھنیواد کیونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں مجھے ان کے اوپر گرب ہے مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ کہیں بھی کوئی وہ ابھی جیسے بہن پوزہ بھیل کے ساتھ جو انیائے ہوا رہی ستھان میں اس پہ ہمارے ساتھی ستیوان جی اور ان کی ٹیم نے جا کے وہاں کی جو ٹیم میں بہت اچھا کاریے کیا میں بھی ان کے پریبار سے ملنے جاؤں گا میں چاہتا ہوں ایسا انیائے کسی بہن کے ساتھ نہ ہوں لیکن اتنے بڑے انیائے پہ میڈیا خاموس ہو جاتا ہے سرکار چھپ ہو جاتی ہے کوئی جو لوگ ہمیں روج ہندو کا پارٹ پڑھا وہ کوئی ہندو آتی سنگٹر ایک آکے نہیں بولتا ہے کہ بھئی اس بچی کے ساتھ انیائے ہم اس کو نیائے جلان چاہتے ہیں آپ کو پھر اُس تین احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے لڑے سوم لڑنی پڑے گی کارتک بھیل کو ابھی نیائے نہیں ملا ہے ایک بڑی پنچائت ہوئی تھی بڑی پنچائت ہوئی ختم ہوگی لیکن ابھی پوجہ بھیل کے ساتھ جو نیائے ہوا اس پہ سرکارک کاروائی روک آپ کو بتا سکتا ہے کارتک بھیل اوم پرکار ریگر بھائی جیت اندر میں اقوال بھائیوں جو ہے اندر میں اقوال کے پریوار ساتھ جو نیائے وہ اس پہ کیا کاروائی آپ پہتر جانتے ہیں مجھے کسی کے کسی کو برا نہیں کہنا ہے سب اچھے ہیں سب اچھا کام کر رہے ہیں ان ساتھوں کو بھی دھنیواز جنہوں نے پنچائت کی لیکن میں نے ارتن بھی کہا تھا کہ اگر آپ گلتی کریں گے آپ گلت لوگوں کا ساتھ دیں گے تو ہوگا یہ کہ جو ہماری گلتی اس گلتی کے وعیے سے جو جو نگنے آپ گلت کر دوگے جو پانچ سال آنے آگا اس کے جمعہ دار ہم خود ہو جائیں گے بہت بہت دھنیواز جائے بھیم جائے بھارت آپ سبھی کے لئے منگل کام لائیں آپ کو ابھی سے چودہ اپریل باہو سام بیٹھ کر جائیں گے اور گیار اپریل آج پہ جوتی بھا فولیس کی جائیں گے بہت بہت پتائیں ڈھنیواز